بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو عزیز و بزرگو کیسے ہیں آپ سب کو میڈا سب ساتھ خیریت سے ہمیں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت ترقی دے تو بھائیوں آج کل ایک ٹاپک بہت ہی زیرے بحث آ رہا ہے وہ ہے عورت مارچ عورت کے حقوق پچھلے سال اور کچھ سالوں صاحب دیکھ رہوں گے عورتیں کچھ عجیب مخلوق قسم کی عورتیں مطلب ان کو عورت کہنے سے ہی شرم آتی ہے عورت کا مطلب ہی آیا ہے لیکن وہ خود کو عورتیں کہہ رہی ہیں جو مردانہ چہرے لے کے پھر رہی ہوتی ہیں سڑکوں پر ڈائی ڈائی کی لوگیں میک اپ کرنے کے بعد اور خود کو عورت کہہ رہی ہوتی ہیں تو عورت مارچ عورت مارچ کے حوالے سے جو آج کل چل گیا ہے اور ان کے جو پلے کارٹس ہوتے ہیں اپنا موزہ خود ڈونڈو اپنی روٹی خود پکاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو یہ لوگ بات کرتی ہیں عورت اور مرد کی برابری کی تو سب سے بھونڈا اور بیوپوف آنا نعرہ ہے یہ عورت اور مرد برابر ہو پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ مرد عورتوں کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں اپنے سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں جیسے کہ آپ بس میں دیکھ لیں جیسے کہ عورتوں کا الگ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے مردوں کا الگ ہوتا ہے اب یہ چاہ رہی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ پیٹھیں تو یہ ان کی بے حیائی ہے اور بے شرمی ہے اگر اس طرح کی یہ برابری چاہ رہی ہیں جہاں مرد سیٹوں پہ کھڑے چھتوں پہ پیٹھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ بسوں کی چھتوں پہ گھومیں جہاں میند مرد دوری ایک مرد کر رہا ہوتا ہے وہاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی میند مزدوری کر رہے ہیں ہیٹیں اٹھائیں اور گڑے کھو دیں میری مردی بھائی اگر آپ اس طرح کے نامیں لگا رہی ہیں میرا جسم میری مردی تو آپ کا جسم ہوگا اور پیسے دینے والی کی مردی ہوگی گر کوئی عورت جوب کرتی ہے تو جسم اس کا ہوتا ہے مردی پیسے دینے والی کی ہوتی ہے وہاں وہ بھلے وہ حلال کماری ہو اپنی ایفرٹ لگا رہی ہو جائز طریقے سے کماری ہو لیکن مردی تو اس کی ہوتی ہے جو ان کو پیسے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے آپ کو یہاں ڈیوٹی دینی ہے اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے تو بھائی آپ کی مرضی تو رہی نہیں تو پھر کیسا یہ انصاف ہے اور کیسے نعرے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ابھی کوئی دن پہلے خلید الرحمان صاحب پہ بہت ڈیبیٹ چل گئی ہے خلید الرحمان صاحب اور یہ ماروی سرمت صاحبہ آئے ہوئی تھی ایک ڈیبیٹ چل گئی تھی قلید الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی بیچ میں نہیں بولنا میں بات کر رہا ہوں اور میری بات بھی سنو تو جب وہ بات کرنے لگے تو ماروی سرمت صاحب بولنے لگیں کہ میرا جسم میری مرضی تو انہوں نے کہا بھائی تمہارے جسم میں ہے کیا صحیح بات بولی جس طرح کا اللہ معاف کرے کسی کو بولنا نہیں چاہیے اس طرح لیکن پھر جس طرح کا بیڈنگا سا جسم میں ایسی موٹی فدلو ٹائپ کی وہ عورت ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی تو انہوں نے بھی صحیح کہا بے آیا عورت کے جسم پہ تو کوئی غیرت مند مرض تھوکنا بھی گوارہ نہیں کرتا آپ کے ایسی باتیں جٹ رہی ہیں اس پہ چل پڑے کہ بھائی لوگ گالی گالی نہیں دو عورت کو گالی نہیں دو اور وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد اور عورت کی برابری کی بات کرتے ہیں تو بھائی برابری میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں عورت پھر کہاں سے آگئی مرد اور عورت برابر ہیں تو پھر برابری کے حقوق ہونے چاہیے لیکن سمجھ سے باہر ان کے یہ نعرے اب یہ ایک تو ادننگی نکل آتی ہے سڑکوں پہ اب ان کو کوئی دیکھے تو بولیں گی میرا جسم میری مرضی تم کیوں بول رہے ہو بھائی جس کی آنکھیں ہیں وہ کسی نے تو ڈونیٹ ٹکی ہوئی نہیں ہے جس بندے کی آنکھیں ہیں اس کی اپنی ہے نا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جس کی زبان اس کی اپنی ہے وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے پھر آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جہاں آپ کا جسم آپ کی مرضی جو سامنے والی کے جسم ہے سامنے والی کی مرضی ہے تو میں ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں تو وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کو کونسا حق چاہیے کیسا حق چاہیے کہ بھائی آپ کس سے حق مانگے وہی مردوں سے جن کو آپ گالیاں دے رہے ہو تو پھر وہ لوگ تو آپ کو حق نہیں دیں گے اور حق چاہیے کیسا پہلے اس چیز کو تو آپ کلیر کرو کہ آپ کو کیا حق چاہیے آپ کو براست میں حصہ چاہیے تو بھائی وہ اسلام دیتا ہے اور عدالت میں آگر آپ لوگوں کے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو براست میں حصہ نہیں ملتا تو اب عدالت سے رجوع کرو پھر ان لوگوں کی وہی عجیب جائلانہ باتیں شروع جاتی ہیں کہ بھائی عورت پہ تضاپ پھیکا جاتا ہے یا عورت کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کانہ گرم نہ کر کے دینے پہ مار دیا جاتا ہے یا پھر جائلانہ بھائی تو آپ کے خاندان میں جو ہوتا ہے وہ آپ سب پہ تو انڈوز نہیں کر سکتے نہ کہ سارے خاندانوں میں وہی ہوتا ہے بھائی الحمدللہ موجزز خاندان زیادہ ہیں پاکستان میں اور ایک فیملی سسٹم چل رہا ہے جہاں اگر کوئی مرد اور عورت کے بیچ میاں بیوی کے بیچ کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بڑے بیٹھ کے صلاح کرواتے ہیں نہ کہ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی صحیح ہے چلو طلاق لے لو ختم کرو اور وہ کچھ عورتیں دیکھی میں نے عجیب سی وہ پلے کار لے کے گھڑی رہی ہیں کہ ڈیواز اینڈ ہیپی طلاق یافتہ ہونے کے بعد ہم خوش ہیں تو بھائی دوسروں کو بھی اکثار ہی ہیں کہ بھائی آپ لوگ بھی طلاق لو اور خوشحال زندگی گزارو ایسا نہیں ہے طلاق کے بعد کوئی زندگی خوشحال نہیں ہوتی یہ طلاق ایک وہ واحد جائز کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جائز کام طلاق ہے تو پھر سمجھ سے باہر ہیں ان لوگ کو اصل میں مسئلہ دین سے ہے اسلام سے مسئلہ ہے لیکن اسلام کو ڈائرک کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پاکستانی کی اسلامی معاشرہ ہے اس کی بنیاد ایک اسلامی جمہوریت پاکستان ہے اس کی بنیاد اسلام ہے اس کی بنیاد لا ارہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس طرح کی یہ چیزیں اور سڑکوں پہ بے حیائی پہلانا اب ان کے کارڈ ایک شریف لوگ تو بلکل نہیں دیکھ سکتے جو سوشل میڈیا پہ ان کے جو کارنامے آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ لوگ ان کے جائز مطالبات ہیں وہ بلکل پورے ہونے چاہیے اگر آپ کے خاندان میں اس طرح ہوتا ہے آپ کے باپ نے آپ کے بھائی نے آپ کے شہر نے آپ کے بیٹے نے دماد میں کسی نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیہ کی ہے تو وہ بلکل غلط کی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا آپ لوگوں کا خاندان ہے ویسا ہر کسی کا بھی خاندان ہو بلکل ایسا نہیں ہے باقی میری دعا ہے آپ لوگوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سہت اور تنرستی دے آپ لوگوں کو اکلو شعور دے آپ لوگ جو بیمار ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پھر سہت اور تنرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ باقی میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو مجھے بتائے کونسی بات بری لگی اور اکثر لوگوں کو جو لنڈے کے لبرلز ہیں اور جو سیکیولر ہیں ان لوگ خیر بہت زیادہ بری لگی ہوگی تو ان سے میں معافی مانگتا ہوں اور اگر چاہیں تو دلائی سے جواب دیں باقی دین کی باتیں اور اس طرح کی باتیں تو میں نے بالکل کی نہیں ہے اس پہ بحث کرنا چاہیں تو بالکل اس کے لئے بھی میں تیار ہوں لے دو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں کہ بھائی آپ لوگ چاہتے کیا ہو اور ہاں کچھ باتیں جو یہ ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے کہ بھائی میرا جسم ہے میری مرضی سے میں جسے چاہوں جس کے ساتھ جاؤں جو چاہے کروں کوئی مجھ سے زبرستی نہ کرے تو بھائی مطلب ہے اگر کسی کے ساتھ کسی کا ریپ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک غلط عمل ہے بہت ہی گناہ کا عمل ہے اور دوسری بات اگر آپ اپنی مرضی کے ساتھ مطلب کسی کے ساتھ کرنا چاہے جو چیز کرنی چاہے تو وہ کر سکتی ہوں تو اس کی بھی کوئی اتنا اسلام اجادت دیتا ہے نہ کسی معزش معاشرے کا قانون اجادت دیتا ہے اس چیز کو بھی تھوڑا سوچیں آپ کا جسم ضرور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا جسم ہے تو پہلی بات آپ کا جسم کیسے ہے نہ آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہو نہ آپ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤ گے تو آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے تو آپ روک لو اپنے جسم کو پھر آپ کی جسم کو آپ کو قبر میں بھی نہیں دانے دینا آپ کو کوئی مٹی کھا رہی ہو تو تو بھی منع کر دینا کہ بھائی مٹی میرے جسم کو نہ کھائے اتنی حمد ہے آپ کے اندر تو آپ پھر آپ یہ نہرہ لگاؤ میرا جسم میری مرضی اور دوسری بات کہ یہ جو آپ میں آوارا میں بچلن تو بھائی آپ کو نہیں بولتا کوئی آوارا بچلن ہاں اگر آپ آوارا گردی کرو گی چاہے وہ مرد کر رہے یا عورت کر رہے تو آوارا تو آوارا ہی ہوگا کوئی عورت غلط کام کر رہے تو یا مرد غلط کام کر رہے تو وہ بچلنی ہی کہہ رہے گی تو تھوڑا اس بارے میں سوچیں آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ناچنا گانا آپ لوگوں کا حق ہے تو بھائی معذرت کے ساتھ آج کے دور میں اگر یہ میڈیا نے اس چیز کو بہت اچھا دیکھ دیا ہے بہت اچھا سمجھ لیا ہے ناچنا گانا تو ایسا ہے نہیں محبزز معاشروں میں ناچنا گانا کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا ایک دور تھا جب فلم انڈسٹری آ رہی تھی فلم انڈسٹری لاؤنج ہو رہی تھی کوئی فلم بن رہی تھی پہلی فلم جب بنی تو اس میں توافوں نے تک کیمرے پہ آنے سے انکار کر دیا تھا لیکن آپ سوچیں اس دور کی توافیں آپ لوگوں سے بہتر تھی کہ آپ کیمرے باگے اور اور اپنی حق سمجھ کے اس طرح کے ناچنا گانا اور پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کو تواف نہ کہا جائے بھائی ناچنے گانے والیوں کو تواف ہی کہا جائے گا بھلے اس کو سپرسٹار کا لکب دے دیا جائے کچھ بھی کر دیا جائے گوبر کو اگر مٹھائی کے ڈبے پہ اچھا سا ریپر چڑھا کے اس کو کہا جائے کہ یہ مٹھائی ہے نئی اندر گوبر ہی ہے تو سوچیں اس بات پہ خیر میری بات پھر بھی اگر آپ لوگوں کو بری لگتی ہو تو پھر بھی معافیت اللہ حافظ